بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحابہ کی ہسٹری کے بارے میں بی تالیسویں ایپیسوٹ کہ جس کا ٹائٹل ہے کس عورت کی کون سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گوار گزری نہ پسندیدہ لگی تو معزز دوستو دو اہم باتیں ہیں دو اہم چیزیں ہیں یا دو اہم سوال ہیں پہلا سوال کون عورت تھی اس کا نام کیا تھا نمبر دو دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس عورت نے کیا ایسا کام کیا کونسی ایسی بات کہی کونسا ایسا عمل کیا کہ وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسندیدہ لگا نہ گوار گزرا تو معزز دوستو اس واقعے کو خود بیان کرنے والے حضرت عسید بن عبی عسید رضی اللہ تعالی عنہو ہیں حضرت عبو عسید کا جو نام تھا وہ مالک بن ربیعہ بن بدن ہے اور بعض لوگ بجائے بدن کے بدی بھی کہتے ہیں مگر حضرت عسید بن عبی عسید کا جو زیادہ نام مشہور تھا وہ بدن تھا اور وہ بیٹے ہیں عامر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہو کے تو یہ خود واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی جون کی ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس عورت کو لے کر آؤ تو فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کو لینے کے لئے گیا جب میں اس عورت کو لے کر آیا تو میں نے ایک قلعہ جس کا نام عجم نامی قلعہ تھا اس کے میدان میں لاکر اس عورت کو اتارا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیوی کو آپ کی زوجہ کو لے کر آیا ہوں یہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی زوجہ کے پاس اس قلعہ میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لینا چاہا یعنی اپنی زوجہ کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ آپ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں جی ہاں بہت ساری خواتین یہ خواہش کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں لیکن یہ ایک ایسی بدنصیب عورت تھی اس نے کہا کہ میں آپ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے بہت بڑی پناہ مانگی ہے غرض یہ کلمہ یہ بات یہ عمل اس عورت کو اس عورت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گوار گزرا نہ پسندیدہ گزرا اور آپ نے پھر اسے اس کے مکان پر واپس کر دیا تو معزز دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو فارق کر دیا اس سے جدائی اختیار کر لی اور اس عورت کا نام کیا ہے جو اہم سوال ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی بعض لوگ کہتے ہیں اس عورت کا نام امیمہ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اس عورت کا نام ملکہ لیسیہ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کا نام ازہ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں اس کا نام فاطمہ بنت زہاک ہے واللہ عالم معزز دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ